جسے لوگوں کی نیندیں حرام کر دی ہیں میں آج اہلیان کراچی کو مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اس تعداد میں یہ جمع غفیر جو آج دکھائی دے رہا ہے شاید کراچی نے بڑے عرصے کے بعد اتنا بڑا تاریخی سیاسی جلسہ دیکھا ہو اور آج ہم ایک مقصد لے کر آئے تھے وہ مقصد کیا تھا وہ مقصد تھا کراچی کے زخموں پر مرہم رکھنا وہ مقصد تھا ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا وہ مقصد تھا کراچی کو یک جا کرنا اور آج کے جلسے نے ثابت کر دیا کہ آج پتھان بھی موجود پنجابی موجود سندھی موجود سرائی کی موجود پنجابی موجود اردو سپیکنگ موجود ہے آج جڑ گیا دیکھو جڑ گیا وہ ٹوٹا ہوا دل جڑ گیا اور میں آج کائے جے آزم آج کائے دی آزم کہ مزار کے گمبت کے سائے میں میں کہنے آیا ہوں میرے قائد تُو نے ہمیں ملک دیا ہم اعتراف کرتے ہیں کہ پچھلی چھ دہائیوں میں ہم تیری امانت کی حفاظت نہیں کر سکے لیکن آج تیرے جنم دن پر تجھ سے عید کرنے آئے ہیں کہ آج یہ کافلہ تیرے ملک کی حفاظت کے لیے نکلا ہے ہم پاکستان بچانے نکلے ہیں کراچی والوں ہمارا ساتھ دوگے تو آج پاکستان کی سیاستی تاریخ میں ایک نئے باپ کا اضافہ کیا ہے پاکستان کی سیاست ایک نیا رخ لینے والی ہے اور دیکھو اپنی آنکھوں سے دیکھو کہ تاریخ بدل رہی ہے قوم جو اتنے عرصے سے مایوس تھی بددل تھی آج بڑے عرصے کے بعد میں ان کے چہرے پر مسکرات دیکھ رہا ہوں تمہاری آنکھ میں تمہاری آنکھ میں مجھے آج وہ چمک دکھائی دے رہی ہے اور میرے نوجوانوں تمہارا نعرہ ایسے لگتا ہے جیسے چیتا لپکنے والا ہے کراچی چاہتا کیا ہے کراچی چاہتا کیا ہے کراچی آمن چاہتا ہے کراچی بجلی چاہتا ہے کراچی گیس چاہتا ہے کراچی پانی چاہتا ہے اور کراچی کے نوجوان روزگار چاہتے ہیں کراچی خون خرابہ نہیں چاہتا کراچی ٹارگٹ کلنگ نہیں چاہتا یہ آج جو جمع غفیر ہے یہ آمن کا مجمع ہے اور یہاں کا پیغام محبت کا پیغام ہے کراچی کی اہمیت کیا ہے کراچی میری نظر میں پاکستان کا آئینہ ہے اگر کراچی کو دیکھو تو تمہیں پاکستان کا عکس نظر آتا ہے کراچی میں ہر طبقہ ہر گوشش سے لوگ آئے ہیں ہر خطے کے لوگ یہاں آباد ہیں کوئی روزگار کیلئے آیا ہے کوئی ایک نئی امید تلاش کرنے یہاں آیا ہے اور کراچی اتنا بڑا شہر ہے اور کراچی والوں کا اتنا بڑا دل ہے کہ سب کو سمو لیتے ہیں سب کو سمو لیتے ہیں ہم پیار کے بندھن سے کراچی کو باندھنے آئے ہیں کیا اجازت ہے کراچی کی سیاسی اہمیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کراچی کی معاشی حیثیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کراچی پاکستان کی معاشی شہرگ ہے اگر کراچی میں خوشحالی نہیں ہوگی اگر کراچی میں معیشت کا پیہ روان دوان نہیں ہوگا تو پاکستان کے چہرے پر مسکراہت آ نہیں سکتی اگر پاکستان کو مسکراہتا دیکھنا چاہتے ہو تو پھر کراچی کے چہرے پر مسکراہت لانی ہوگی اور ساتھیوں تمہیں علم ہے کہ پاکستان کو خطرہ کس سے ہے کس سے خطرہ ہے چلے وہ تو ہو گیا لیکن پاکستان کو خطرہ ہے تو بہت سے ہماری اندرونی کمزوریوں سے ہمیں اپنے گھر کو خود درست کرنا ہوگا کوئی باہر سے آ کر ہمیں سبھال نہیں سکتا کوئی باہر سے آ کر ہمیں راستہ دکھا نہیں سکتا ہمیں اپنا راستہ اپنی سمت خود متین کرنی ہوگی میں آج تم سے پاکستان کے بھٹکی ہوئی قوم کو ایک نیا سیدھا راستہ دکھانے کے لیے نکلے ہو تو میرے دوستوں ستم ضریفی یہ ہے کہ آج یہ حکمران اتنے غافل ہیں کہ انہوں نے اپنے بینک بیلنس تو بھر لیے لیکن پاکستان کا خزانہ خالی ہے ان کے بینک بیلنس مضبوط ہوتے چلے گئے اور پاکستان کی بیلنس شیٹ کمزور ہوتی چلی گئی اور ہم اس کو درست کرنے کا عظم لے کر آپ کی خدمت میں آئے ہیں آج کیفیت کیا ہے پاکستان کی ان چاس جہاز ہیں پی آئی اے کے بائیس گراؤنڈڈ ہیں ریلوے کی کیفیت کیا ہے ریلوے موجود ہے پٹڑیاں بچھی ہیں ریل دکھائی نہیں دیتی انجن نہیں ہے سٹیل مل کی کیفیت یہ ہے کہ اپنی لوسٹ پروڈکٹیویٹی پر ہے وابڈا دیوالیا کے قریب ہے اور پھر ہر ادارہ تنزلی کا شکار ہے اور میں آپ سے کہنے آیا ہوں کہ خدا کی قسم یہ سب ٹھیک ہو سکتا ہے اگر تم فیصلہ کر لو یہ سب ٹھیک ہو سکتا ہے اگر تم عظم کر لو اگر تم میں حوصلہ ہے اگر تم میں سکت ہے اگر تم سیاسی فہم و فراست ہے تو یہ ناؤ کنارے لگائی چاہ سکتی ہے اور اس کے لیے تمہیں آنے والے انتخابات میں ایک دیانت دار قیادت کو منتخب کرنا ہوگا ایک اہل قیادت کو منتخب کرنا ہوگا اس تنظری کا شکار دو وجوہات ہیں نا اہلی اور اور ایک نا اہلی اور دوسری کرپشن نا اہلی اور کرپشن اور جب تک ہم ان دونوں کباحتوں سے چھٹکارا نہیں پائیں گے پاکستان نہ ترقی کر سکتا ہے نہ خوش حال ہو سکتا ہے ساتھیو آج پاکستان میں یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ بہت سے معاملات میں مکمل قومی اتفاق آ چکا ہے اور یہ بات چیزیں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں پہلی بات پوری قوم جمہوریت اور جمہوری نظام پر متفق ہے اور جب قوم جمہوریت پر متفق ہو تو میرے بھولے بھالے وزیراعظم پھر جمہوریت کے خلاف سازش کوئی نہیں کر سکتا جمہوریت کے خلاف کوئی دارہ سازش نہیں کر رہا جمہوریت کے خلاف اگر سازش ہو رہی ہے تو گلانی صاحب تمہاری نااہلی اور تمہاری کرپچن سازش کر رہی ہے آج اگر پوری قوم متفق ہے تو رول آف لا پر متفق ہے اور قوم کہتی ہے کہ عدل و انصاف ہونا چاہیے اور اگر عدل چاہیے اور انصاف چاہیے تو پھر کیا چاہیے عدل چاہیے بولو عدل چاہیے انصاف چاہیے ارے عدل بھی مانتے ہو انصاف بھی مانتے ہو تو پھر تحریک انصاف کو لانا ہوگا پھر اس گاڑی کو چلانا ہوگا اس کا رخ درست کرنا ہوگا اس کو اپنی منزل پر پہنچانا ہوگا تو عدل بھی آئے گا انصاف بھی آئے گا اور آج پوری قوم متفق ہے کس چیز پر ایک آزاد خود مختار عدلیہ پر کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر جمہوریت کی زمانت تو ادارہ دے سکتا ہے تو ایک آزاد اور خود مختار عدلیہ اس کی زمانت دے سکتی ہے اور یہ بھی سنلو سنلو سننے والو کہ موجودہ عدلیہ نے دفن کر دیا دفن کر دیا جنازہ نکال دیا جنازہ نکال دیا کفن پہنا دیا کس کو نظریہ ضرورت کو ڈاکٹرن آف نسسٹی کو آج دفن کر دیا گیا ہے اور انشاءاللہ اب پاکستان کی جمہوریت پر کوئی مائک علال شب خون نہیں مار سکتا اور اگر کوئی مارے گا تو ہم اس کا مقابلہ کرنے کے لیے سینہ سپر ہو جائیں گے اور چوتھا اتفاق چوتھا اتفاق ہے ایک آزاد فری میڈیا پر کیوں کیوں سوچو میڈیا کی اہمیت کیا ہے میڈیا کی ضرورت کیا ہے بیڈیا یار بیڈیا 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 ویلکم بیک ناظرین رویل ایشو آف تیڈے کے ساتھ میں ہوں فربت ملک آجاب ملعظہ فرمارے اس وقت کراچی سے تحریک انصاف کا جلسہ جاری ہے اور شاہ محمود قریشی سابق وزیر خارج جنہیں تحریک انصاف میں شمول اکتیار کی جلسے سے کتاب کر رہے تھے اور وہ عوام سے یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ اگر عوام یہ چاہتے ہیں کہ ہم انصاف چاہتے ہیں ہم اپنے مسائل کا حل چاہتے ہیں ہم اپنے بہرانوں کا حل چاہتے ہیں تو ہم تحریک انصاف کو ووڈ نہیں اس وقت جلسوں کی سیاست پورے ملک میں جاری ہے کیا تبدیلی آنے والی ہے اور ساری صورتحال کیا ہر جماعت جو ہے وہ اپنے جلسے کر رہے ہیں دھرنے دے رہے ہیں لاہور میں جماعت اسلامی کا جلسہ تھا اور ابھی کراچی میں اس وقت تحریک انصاف کا جلسہ جاری ہے اب سے کچھ تیر پہلے تک جو جاوید حاشمی جنہوں نے کل مسلم لیگ نون کو الویدہ کہا اور تحریک انصاف میں شمول اکتیار کی وہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے اور ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ اگر ہم ملک میں تبدیلی چاہتے ہیں تو ہم سب کو باغی ہونا پڑے گا وہ اپنے باغی ہونے کا اطراف کر رہے تھے اور ساتھ یہ پورے ملک کو پیغام دے رہے تھے کہ ہم سب تبدیلی چاہتے ہیں ہم سب ایک انقلاب چاہتے ہیں تو ہمیں سب کو باغی ہونا پڑے گا لیکن اب بے شک انتماع